نمسکار ہماری قسمت اتنی اچھی ہے کہ بینہ شیر پڑے ہمیں سمبان پرافت ہو گیا بہت بہت شکریہ سر آپ کا صدر محترم کی اجازت بہت بہت خوبصورت ڈائس اور بہت خوبصورت سامئیم جو بنارس جس چیز کے لئے مشہور ہے جس پھکڑپن کے لئے اس طرح کا یہ مشہورہ اور کبھی سمیلن یہاں جو آئیوجیت کیا ہے تو سب لوگوں کو بہت مبارک بات بھارت نرمان پریشت اور سبھی لوگ جو کارکرم سے جڑے ہوئے ان کو بہت مبارک بات آپ لوگ بہت تھکے ہوں گے بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں سالے چھے بجے کا کارکرم کا شروعات ہوئی لیکن سالے آٹھ بجے ہم لوگ شروع کر پائے وقت کا میں ہمیں ابھی مدن مہندانیج صاحب اور محترمہ انجم رہبر صاحبہ کو سننا ہے میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی شرکت آپ کے بیچ میں کر لوں اور ایسا کچھ اکاد شیئر سنا دوں کہ آپ لوگ مجھے یاد رکھیں پہلی دفعہ بابا کی نگری میں میرا مشہورے اور کبھی سمیلن کے سلسلے میں آنا ہوا ایک بار سب آپ لوگ دوستوں آج یہ جو ہم لوگ پروگرام بنا رہے ہیں یہ آزادی کے امرت محصو کی جو ترنکلا ہے اس کے انترکت بنا رہے ہیں تو میرے ذہن میں آیا کہ چار میسرے پہلے میں ہندوستان کے حوالے سے آپ کے صدمت میں پیش کر دوں کیا کہنے اور اس کے بعد پھر میں کچھ شیئر آپ کی صدمت میں پیش کروں گا جو عرض کیا ہے کہ محبت پر عقیدہ دوستی کی آن باقی ہے محبت پر عقیدہ دوستی کی آن باقی ہے ابھی زخمی پرندے کے پروں میں جان باقی ہے کیا کہنے زندہ بات زندہ بات محبت پر عقیدہ دوستی کی آن باقی ہے ابھی زخمی پرندے کے پروں میں جان باقی ہے نہ ہو مایوس ہے دنیا تو بحشت کی سیاہی سے نہو میوسیں دنیا تُو وحشت کی سیاہی سے تیری تحریر میں نامائے ہندوستان باقی ہے کہیں صحیح نہو میوسیں دنیا تُو وحشت کی سیاہی سے تیری تحریر میں نامائے ہندوستان باقی ہے دوستو ایک شیر میں دو چار کچھ قرآنیں پڑھ دے رہا ہوں نومالی میری کوشش ہی رہتی ہے کہ میں نئی غزلیں پڑھو لیکن پہلی دفعہ بنارہ سانے کا موقع ملا ہے تو کچھ شیئر شاید آپ لوگوں تک جو نہ پہنچے ہو میں کوشش کروں گا اب ان کو پہنچا دوں اور اگر پھر آپ اجازت دیں گے تو میں کوئی غزل پیش کر دوں گا یوں ارز کیا ہر کسی کے سامنے تشنال ابھی کھلتی نہیں تشنال ابھی خوٹو کی پیاس ہر کسی کے سامنے تشنال ابھی کھلتی نہیں ایک سمندر کے سوا سب سے ندی کھلتی نہیں ہر کسی کے سامنے تشنال ابھی کھلتی نہیں بہت اچھا ہے سر ایک سمندر کے سوا سب سے ندی کھلتی نہیں دل کے رشتوں میں ضروری ہیں بہت بے باقیاں دل کے رشتوں میں ضروری ہیں بہت بے باقیاں وہ تکلف درمیان تو دوستی کھلتی نہیں کیا کہنا ہے دل کے رشتوں میں ضروری ہیں بہت بے باقیاں وہ تکلف درمیاں تو دوستی کھلتی نہیں اب ہمارے بیچ دروازہ نہیں دیوار ہے اب ہمارے بیچ دروازہ نہیں دیوار ہے اور کوئی دیوار دستک سے کبھی کھلتی نہیں مقرر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ایک بار اور پڑھیں اب ہمارے بیچ دروازہ نہیں دیوار ہے اور کوئی دیوار دستک سے کبھی کھلتی نہیں ایک شیر اور دیکھیں ہی اور اس کیا کہ کتنی اجلت میں مٹا ڈالا گیا اجلت چلدبازی کتنی اجلت میں مٹا ڈالا گیا دفتن سب کچھ گھلا ڈالا گیا کتنی اجلت میں مٹا ڈالا گیا دفتن سب کچھ گھلا ڈالا گیا ہم چراغوں کی مدد کرتے رہے ہم چراغوں کی مدد کرتے رہے اور ادھر سورج بجھا ڈالا گیا چراغوں کی مدد کرتے رہے اور ادھر سورج بجھا ڈالا گیا ایک شیر اور دیکھیں کہ کسی کے عشق میں برباد ہونا کیا کہنے میری پسندیدہ غزل ہے میں چاہتی ہوں ایک بار آپ لوگ زوردار تالیاں بجائیں بہت بہت اچھی غزل ہے کسی کے عشق میں برباد ہونا ہمیں آیا نہیں پرہاد ہونا کسی کے عشق میں برباد ہونا ہمیں آیا نہیں پرہاد ہونا محبت کا سبق آسان لگے ہے محبت کا سبق آسان لگے ہے بہت مشکل ہے لیکن یاد ہونا محبت کا سبق آسان لگے ہے شاعری ہو رہی ہے بہت بہترین شاعری ہو رہی ہے بہت مشکل ہے لیکن یاد ہونا بہت پیاری ہے آزادی کی چاہت بہت پیاری ہے آزادی کی چاہت مگر رچہ نہیں آزاد ہونا کیا کہنے سر بابا بابا بہت پیاری ہے آزادی کی چاہت سر ایک بار اور پڑھیں بہت پیاری ہے آزادی کی چاہت مگر اچھا نہیں آزاد ہونا کئی باتیں بھلا دینا ہی بہتر ضروری تو نہیں سب یاد ہونا کیا کہنا کئی باتیں بھلا دینا ہی بہتر ضروری تو نہیں سب یاد ہونا کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے ہمیں منظور ہے بنیاد ہونا کیا کہنا تعمیر کی صورت تو نکلے ہمیں منظور ہے بنیاد ہونا ایک دیکھیں دوسرے رنگ کا شیر میرے ذہن میں کچھ آ رہا ہے وہ سنا دیتا ہوں کی آؤ ہم تم دونوں مل کر دنیا کو ٹھکراتے ہیں کیا کہنا آؤ ہم تم دونوں مل کر دنیا کو ٹھکراتے ہیں باہر سے زندہ رہتے ہیں اندر سے مر جاتے ہیں کیا کہنے اندر سے مر جاتے ہیں ہم تم دونوں مل کر دنیا کو ٹھکراتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے آؤ ہم تم دونوں مل کر دنیا کو ٹھکراتے ہیں باہر سے زندہ رہتے ہیں اندر سے مر جاتے ہیں اور جانے کب تک صورت نکلے چارہ گھر کے آنے کی جانے کب تک صورت نکلے چارہ گھر کے آنے کی تب تک اپنی سانسوں سے ہی زنجیریں پگھلاتے ہیں جانے کب تک صورت نکلے چارہ گھر کے آنے کی بابا رکھ نہیں پا رہے سر جانے کب تک صورت نکلے چارہ گھر کے آنے کی تب تک اپنی سانسوں سے ہی زنجیریں پگھلاتے ہیں اور تجھ کو کڑوی لگتی ہے تو شاید کڑوی ہی ہوں گی ہم تو بس تیری باتوں کو جوکاتوں دہراتے ہیں برسوں پہلے ہم نے تم کو تجھ کو کڑوی لگتی ہے تو شاید کڑوی ہی ہوگی ہم تو بس تیری باتوں کو جوکاتوں دہراتے ہیں کیوں تو ہم نے برسوں پہلے تم کو اپنا مان لیا کیوں تو تم کو برسوں پہلے ہم نے اپنا مان لیا لیکن ابھی نام تمہارا لینے میں شرماتے ہیں کیوں تو تم کو برسوں پہلے ہم نے اپنا مان لیا لیکن پھر بھی نیام تمہارا لینے میں شرماتے ہیں دنیا والے ہستا گاتا چہرہ دیکھا کرتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ ہم بھی روتے ہیں جھنجلاتے ہیں اور ایک اکیلا دل دنیا کی ساری باتیں ایک طرف ایک اکیلا دل دنیا کی ساری باتیں ایک طرف ایک چھوٹی سی کشتی لے کر طوفاں سے ٹکراتے ہیں ایک اکیلا دل دنیا کی ساری باتیں ایک طرف ایک چھوٹی سی کشتی لے کر طوفاں سے ٹکراتے ہیں سیر وہ سنا دے جینے سے انکار کیا جاتا ہے آدیش ہوا ہے بھاونا کا میں پڑھ دیتا ہوں یوں عرض کیا کہ جینے سے جینے سے انکار کیا جاتا ہے کیا جینے سے انکار کیا جاتا ہے کیا خود سے اتنا پیار کیا جاتا ہے کیا جینے سے انکار کیا جاتا ہے کیا خود سے اتنا پیار کیا جاتا ہے کیا اور ایک مکمل دشت نوردی کافی ہے دشت نوردی مطلب نیستان میں بچھر ایک مکمل دشت نوردی کافی ہے کارِ جنو ہر بار کیا جاتا ہے کیا ایک مکمل دشت نوردی کافی ہے کارِ جنو ہر بار کیا جاتا ہے کیا اور چاہت کا اظہار ضروری ہے پھر بھی بہت بڑیاں شعر ہے سنیے گا چاہت کا اظہار ضروری ہے پھر بھی چاہت کا اظہار کیا جاتا ہے کیا چاہت کا اظہار ضروری ہے پھر بھی چاہت کا اظہار کیا جاتا ہے کیا عشق مرض اچھا تو ہے لیکن خود کو عشق مرض اچھا تو ہے لیکن خود کو اس درجہ بیمار کیا جاتا ہے کیا عشق مرض اچھا تو ہے لیکن خود کو اس درجہ بیمار کیا جاتا ہے کیا اور لہجے میں کچھ دھار ضروری ہے لیکن لہجے میں کچھ دھار ضروری ہے لیکن لہجے کو تلوار کیا جاتا ہے کیا لہجے میں کچھ دھار ضروری ہے لیکن لہجے کو تلوار کیا جاتا ہے کیا آگ کا دریہ آگ کا دریہ ہوتا ہے آگ کا دریہ آگ کا دریہ ہوتا ہے آگ کا دریہ پار کیا جاتا ہے کیا آگ کا دریہ آگ کا دریہ ہوتا ہے آنکھوں کو پرنم حسرت کا دروازہ وا رکھا ہے آنکھوں کو پرنم حسرت کا دروازہ وا رکھا ہے اپنے ٹوٹے خواب کو ہم نے اب تک زندہ رکھا ہے عشق کیا تو ٹوٹ کے جی بھر نفرت کی تو شدت سے عشق کیا تو ٹوٹ کے جی بھر نفرت کی تو شدت سے اپنے ہر کردار کا چہرہ ہم نے اجلا رکھا ہے عشق کیا تو ٹوٹ کے جی بھر نفرت کی تو شدت سے اپنے ہر کردار کا چہرہ ہم نے اجلا رکھا ہے جو آیا بازار میں وہ بس جانچ پرک کر چھوڑ گیا ہم نے خود کو سوچ سمجھ کر تھوڑا مہنگا رکھا ہے تھا اعلان کہانی میں ایک روز ندی بھی آئے گی تھا اعلان کہانی میں ایک روز ندی بھی آئے گی ہم نے اس امید میں اب تک خود کو پیاسا رکھا ہے ہم نے اس امید میں اب تک خود کو پیاسا رکھا ہے ہم سے باتیں کرنے والے الجھن میں پڑ جاتے ہیں ہم نے خود کو اپنے اندر اتنا بکھرا رکھا ہے ہم سے باتیں کرنے والے جھن میں پڑ جاتے ہیں ہم نے اپنے اندر خود کو اتنا بکھرا رکھا ہے اور تم نے لہجہ میٹھا رکھ کر تیکھی باتیں بولی ہیں ہم نے باتیں میٹھی کی ہیں لہجہ تیکھا رکھا ہے دنیا والوں نے تو پوری کوشش کی ٹھکرانے کی دنیا والوں نے تو پوری کوشش کی ٹھکرانے کی لیکن اپنی زد میں ہم نے خود کو منوا رکھا ہے بلکل تازہ غزل پڑ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں یوں ارز کیا دانش بھائی اشیاد یوں ارز کیا کہ جھوٹ کی پیروی مت کیا کیجئے کیا کہنے بہت بہت اچھا سکتا ہے جھوٹ کی پیروی مت کیا کیجئے اتنی بےہود کی مت کیا کیجئے چھوٹ کی پیروی مت کیا کیجئے کیا کہنے سے اتنی بےہود کی مت کیا کیجئے مت کیا کیجئے اور کتنے دل ٹوٹ جاتے ہیں افسوس سے کیا کہنے سے کتنے دل ٹوٹ جاتے ہیں افسوس سے محفلے ملتوی مت کیا کیجئے کتنے دل ٹوٹ جاتے ہیں افسوس سے بہت پیارا شیر سر محفلے ملتوی مت کیا کیجئے دیکھئے سب اندھیرے نمائیہ ہوئے دیکھئے سب اندھیرے نمائیہ ہوئے اس قدر روشنی مت کیا کیجئے دیکھئے سب اندھیرے نمائیہ ہوئے اس قدر روشنی مت کیا کیجئے کام تو کام کے آپ کرتے نہیں کام تو کام کے آپ کرتے نہیں بات بھی کام کی مت کیا 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 کہنے زندہ بات زندہ بات مقرر رشاد سہر ایک بار اور پڑھنے سر کرتے نہیں مقرر رشاد کام کے آپ کرتے نہیں بات بھی کام کی مت کیا کیجئے غور سے دیکھئے آپ گینے ہیں ہم گھور سے دیکھئے آپ گینے ہیں ہم یوں نظر سرسری مت کیا کیجئے کیا کہنے کیا سرسری کا کیا یوزہ غور سے دیکھئے آپ گینے ہیں ہم یوں نظر سرسری مت کیا کیجئے شیر کہیے جو دل سے سنے جا سکیں شیر کہیے جو دل سے سنے جا سکیں عارضی شائری مت کیا کیجئے شیر کہیے جو دل سے سنے جا سکیں عارضی شائری مت کیا کیجئے جو کہے دل وہی مان لیجے منیش جو کہے دل وہی مان لیجے منیش عقل سے بت کہیں مت کیا کیجئے